دیوبند کی سرزمین پر ایک بڑے میاں رہا کرتے تھے ایک بڑے میاں ان کا کام تک گھاس کھود کر بیچنے کا اور ان کی گھاس کے ریٹ فکس تھے فکس پرائز کی دکان تھی ان کی صبح فجر کی نماز پڑھ کر وہ جاتے تھے اور گھاس کھود کے لاتے تھے پورا گھٹری بنا کر اور ان کی گھٹری کی قیمت تھی آٹھ آنے اس دور میں پرانی بات آپ کو تقریبا یہ سوہ سو سال پرانی پرانا واقعہ کچھ سنا رہا ہوں سو سال پرانا وہ بڑے مشہور بزرگ گزریں اللہ والے گزریں سیدھے سادھے آدمی تھے ناظرہ خان تھے نماز کے پابند تھے تحجد کے پابند تھے اور ان کی تجارت کیا تھی گھاس کھود کے صبح بیج دینا تو جس وقت دو گھاس کھود کر واپس آتے تھے تو لائن لگی ہوتی تھی گھاس خریدنے والوں گی لوگ ان سے گھاس خریدنے کو فخر سمجھتے تھے لیکن ان کا اصول یہ تھا کہ جو سب سے پہلے آ کر ہاتھ ان کی گھٹری پر رکھ دیتا تھا بس وہ اس کو دیتے تھے چاہے اس کے بعد کوئی کہ میں سولہ آنے دوں گا پانچ روپے دوں گا فکس تھے نہ تو کم لیتے تھے نہ زیادہ لیتے تھے بالکل آٹھ فکس پرائز کی دکان تھی ان کی تو آٹھ آنے کی وہ گھٹری بیس دیتے تھے اس کے بعد دو آنے وہ صدقہ کر دیتے تھے دو آنے جمع کرتے تھے چار آنے میں اپنا خرچ چلاتے تھے وہ جو دو آنے جمع کرتے تھے پورے سال اکھٹے کر کے دار العلوم کے جتنے بھی استاذ ہوتے تھے ان کی وہ دعوت کرتے تھے کیا کرتے تھے ان کی دعوت کرتے تھے آج لوگ علماء کی دعوت نہیں کرتے ہیں طلبہ کی دعوت نہیں کرتے ہیں ایروں غیروں کی دعوت کرتے رہیں گے یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ آپ علماء کی دعوت کریں اہمہ کی دعوت کریں جو طالب اعیل مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں ان کی دعوتیں کریں یہ فضیلت والا عمل ہے میں اس لینے کروں آپ میری دعوت کریں اللہ کا شکر مجھے کوئی کمی نہیں الحمدللہ آپ میری کبھی دعوت نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ علماء کی دعوت کریں کبھی آپ سوچیں بھائی اپنی دعوت کے لئے کریں مجھے کوئی ضرورت نہیں اللہ کا شکر اللہ کا بڑا کرم ہے لیکن آپ علماء کی دعوتیں کیا کریں عائمہ کی دعوتیں کیا کریں جو طالبہی مدرسے میں پڑھتے ہیں کسی بھی مدرسے میں نہیں کہو میرے مدرسے کے بچوں کی دعوت کریں آپ دعوتیں کیا کریں انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں اور اس میں برکتیں آئیں گی تو وہ دو آنے جمع کرتے تھے پورے سال جب وہ کچھ پیسے اکھٹے ہو جاتے تھے دعولم کے اساتیزہ کی دعوت کرتے تھے اس سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سننے کے قابل ہیں دعولم کے جو محتمیم تھے مولانا یاقوب صاحب اور دعولم کے تمام اساتیزہ ان کی دعوت کا پورے سال انتظار کرتے تھے کیا کرتے تھے پورے سال ایسا نہیں کہ بہت زیادہ مرخ مسلم کھلاتے تھے کیوں انتظار کرتے تھے وہ بات سنیں ان کی دعوت کا دعولم کے اساتیزہ پورے سال انتظار کرتے تھے وہانا یعقوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت کھا کر اتنا پیور اتنا حلال اتنا پاکیزہ اتنا نورانی رزق ہوتا تھا وہ کہ پورے اس کھانے کو کھانے کے بعد اتنی نورانیت محسوس ہوتی تھی کہ ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا تحجد میں اضافہ ہو جاتا تھا نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا اور عجیب ہمارے اندر اللہ کی طرف بھاگنے کی اور صلاحیت پیدا ہو جائے یہ رزق حلال رزق حرام کی نحوصت یہ ہوتی ہے جو آدمی حرام مال کھاتا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہے گا مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہے گا نیک کام میں قائم دینے کو دل نہیں چاہے گا شوق پر کھلا ہو جائے گا نائی کی دکان پر کھلا ہو جائے گا چائے کی دکان پر کھلا ہو جائے گا مسجد میں امام نے پانچ منٹ تخریر لیٹ کر دی پیٹ میں مرول ہو جائے گی دست آ جائیں گے یہ علامت ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا نیک جگہوں پر دل نہیں لگے گا اچھی جگہوں پر دل نہیں لگے گا خیر کے کاموں میں دل نہیں لگے گا اس کا دل لگے گا چائے کی دکان پر نائی کی دکان پر چوک پر چوراہے پر معانی یعقوب کہتے ہیں کہ پورے اساتیزہ پورے سال دعوت کا انتظار کرتے تھے اور اس انتظار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ کیا ہے مرم مسلم کھلاتے تھے چکن ٹکا اور چکن ملائی کھلاتے تھے ایک سادہ سا کھانا کھلاتے تھے لیکن اس کے اندر اتنی نورانیت ہوتی تھی وہ جسم میں اتر کر کہتے ہیں ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا ہمارے اندر عبادت کرنے کا اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا تو یہ معاملہ تھا اسے کہتے ہیں رسک حلال کی برکت رسک حلال کی برکت ایک چھوٹا